ڈاکٹر علمگیری سفزی صاحب اتنے اچھے کام یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تکلیف ہے اسے آپ لوگ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لئے بہانہ ڈونڈ رہے ہیں یا کہ کوئی اور وجہ ہے بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ٹھیک ہے مجھے ایک اچیومنٹ آپ بتا دے پوری خیبر پختنخواہ میں پچھلے آٹھ سالوں میں کوئی ایک نیا ہسپیٹل آپ مجھے دکھا دیں یہ کہتے ہیں نا ہم نے پی آئی سی بنایا پیشاہ انسیٹیوٹس کا ڈیوٹی اس پہ میں آتا ہوں اب مجھے بتائی پی آئی سی تو اس کا پی سی ون آپ دیکھ لے وہ کس نے بنایا تھا ٹھیک ہے ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا لیکن وہ کس کی پروجیکٹ تھی آپ لیڈی ڈنگ ہسپیٹل کی مرجنسی جس کو آپ بڑی فخر سے استعمال کرتے ہو اس کا پی سی ون کب بناتا ٹھیک ہے نا اس طرح آپ آتے ہو یہ جو مردان میں ہسپیٹل بننا ہے اس کا پی سی ون آپ دیکھ لے کب بناتا ٹھیک ہے تو اینی اچیومنٹ کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ تو ورک لوڈ کی وجہ سا ہے کہ پیشنٹ کا ورک لوڈ جو زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ورک لوڈ زیادہ ہے تو نہیں ہسپیٹل بننے پڑیں گے ٹھیک ہے آپ کا جو آخری ہسپیٹل ہے وہ 1989 میں بنا ہے حیت عباد میڈیکل کمپلیکس اس کے بعد آپ کے عبادی کب کھاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن آپ پوری پشار میں مجھے ایک ترشی کیر ہسپیٹل اور بتا دیں نہیں تو جب یہ لوگ سہت کارڈ دے رہے ہیں اور اس سہت کارڈ کے ذریعے لوگ نیجی ہسپتالوں میں جا سکتے ہیں اچھا علاج کر سکتے ہیں تو پھر نئے ہسپیٹل بنانے یا اس کو توسیح دینے کی کیا ضرورت ہے وہ متبادل نے نکال دیا بہت دیکھیں بہت اچھی بات ہے میں ڈاکٹر ہوں یورولوجسٹ ہوں اب مجھے پتا ہے کہ سہت کارڈ میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سہت کارڈ میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے مطلب آپ جائیں پشاور میں پشاور میں آپ دیکھیں بہت بڑے سیٹ اپس ہیں وہاں پر لیکن سب سے بڑا جو سیٹ اپ یہ لوگ چلا رہے ہیں وہ ہے پاک میڈیکل سنٹر اب پاک میڈیکل سنٹر کس کا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی ایم این ای کا ہے شوکت علی ٹھیک ہے نا آپ جائیں ادھر دیکھ لیں اس کا بڑا دفتر ہے سب سے بڑا سیٹ کارڈ جو ہے پہلے جو دیا تھا اس کو دیا تھا ٹھیک ہے کس کو انہوں نے نواز آئے اپنی لوگوں کو پہلے بات دوسری بات آپ جائیں سلیم صاحب آپ ان کی جو وہاں پر ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پھورا دن جب بھی پیشن ان کے پاس آتا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے آپ سے کچھ ایکسٹرا فیس تو نہیں مانگی اللہ کے بندو ڈاکٹر کو تو آپ چھوڑیں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں وہ ایفریقہ کی جو 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 لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے وہ استعمال نہیں ہوں گے وہ میڈن چینہ واری بات تو چھوڑیں یقین جانے وہ پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہی میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو یوز نہیں کرتے دوسری بات اس میں اہم کیا ہے کہ پیرفری میں جتنی بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں مطلب جو ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں میں موسلی چونکہ میں ریپریزنٹ کرتا ہوں میں پشاور ملتا ہوں لیکن میں جاب کرتا ہوں سوابی میں مجھے پتا ہے نان کوالیفائیڈ سٹاف کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان سے کراتے ہیں اب باتیں سیت کا کس ہے نان کوالیفائیڈ سٹاف مجھے میں جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنے کے کوشش کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہ اب لڑکوں نے ایف سی پیس کیا نہیں ہوتا لیکن وہ جاتے ہیں وہاں پر وہ اپریٹ کرتے ہیں نام کیسے اور کا استعمال کریں گے اب آخری بات میں سیت کاٹ پر کہنا چاہ رہا ہوں لیڈی رڈنگ ہسپٹل میں ایک آڈٹ ہوا ریگارڈنگ آہ کارڈیو ویسکولر یونٹ باقی کو تو چھوڑے آپ لوگ عبد المالک صاحب پہ آتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جو آڈٹ ہوا ہے اس کی روشنی میں عبد المالک صاحب کو ہم دو سال کے لیے ٹریننگ پہ بیچتے ہیں کیونکہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ یہ سرجریز کر سکے اب یہاں پر بات آتی ہے وہ بندہ کہاں چلا گیا وہ چلا گیا فریدی میڈیکل سنٹر میں فریدی میڈیکل سنٹر میں وہی بندہ سرجریز کر رہا ہے لیکن زیرو پرسن مورٹیلیٹی ریٹ ہے اور لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں یہ کہہ رہا ہے جو کہہ بہت زیادہ ہائی ہے اب وہ بندہ اگر انکوالیفائیڈ ہے تو وہ ایک پرائیوٹ سنٹر میں کیوں سرجری کر رہا ہے اب تیبور صاحب سے جواب لے نہیں صاحب اب اس پہ بات آتی ہے جس بندی نے اس کو کہا تھا کہ اب اس کے اہل نہیں ہے اس کا نام ہے سلیمان جو کہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کا ایم ڈی تھا وہ ایم ڈی صاحب نے لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کو چھوڑ کے اس نے بھی افریدی میڈیکل سنٹر کو جینگ کر لیا